بیگ اسے ڈھاری پیوار واشنگ میں مہینی بلوگ تو آج کا بلوگ بہت سابردس اور بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج ہے ارس پہ آلہ حضر ایک تو چھٹا ارس جو کہ پنیلیم منائے جائے گا اور میں میرے دوست تاہل جا رہے ہیں ابھی یہاں سے نکلیں گا سب آگا چھے ٹھیک بچ کے ڈس منٹس کے ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی اسٹیشن میں چلتی ہیں تو وہاں پر چل کے دیکھیں کہ کتنی بھیڑ ہو رہی ہے کتنی رہی ہو رہی ہے باشی شروع دی کچھ رہے تھا اس بلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا اور بنے رہا ہاں ہماری بلوگ پر آگے تک تو چلتے ہیں بھیڑ تو اسٹیشن میں بہت زیادہ ہے بھیڑ تو اسٹیشن میں بہت زیادہ ہے بھیڑ تو اسٹیشن میں پوج دیا ہے چلتے ہیں ٹکٹ لیتے ہیں ہمارے سائل بہت سیدی سے بڑھنا ٹکٹ لینے کے لئے چلتے ہیں ٹکٹ ملتا ہے یہ کچھ شیریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پہچانے بھی سو ہوں گے آپ کے اور ہمارے سائل بہی کی در سے آگے بڑھ گا ہے یہ ہر طرح پہ گڑے گا تو ابھی ٹکٹ لیل یا ٹکٹ لیل لائن میں لگنے کے بعد تو ابھی گھر سے ناشتہ بھی نہیں کر رہا ہے تو ابھی یہی سے کچھ چاہ پیتے ہیں اور اس پر ٹرین سے بیٹھ سے دکھاتے ہیں کتنی بڑھا کتنی بڑھا کتنی بڑھا کتنی بڑھا ہے آپ ہمارے ویلوگ پہ ابھی تو ایسا لگ دیا دیکھ کے سٹیشن پہ بلکل بھیڑنا ہوگی لیکن ٹرینوں کو دیکھ کے پتہ چلے گا کیا رہتا ہے کیا نہیں کتنی بھیڑ رہتی ہے جو اس ٹرین میں چڑھنا ہے وہ ٹرین مل چکی ہے تو تمہارا بھائی بھی چڑھے گا بریوں میں کس سے دیکھ رہے اللہ عنہ کا سٹی ہے دیکھ館 سے ہڑھا ہے 2 گھنٹے کا سفر ہائی 3 گھنٹے میں نکلا ہے سمسکتہ رہے لیکنref وہاں 8 گھنٹے کے سٹیشن Joo ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے پانی کو تلک لی سائل بھائی پانی کو تلک لی پھیک بھی اس لئے بڑی ہے پورا اس پیشن کے امدر کا بڑی لیو گیا یہ بار ایک آؤٹ گیٹ یہ یہ رکشی خوادی پولیس بھی لگا رکشی جیس بڑی انتجام آتا ہے سب طرف ہر طرف پیڑی بھیڑ آیا آیا جوڑیا آیا ارے بھائیا چلو بھائی 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 یہ پولیس والی بھائی انتجام آیا بھائی انشاءاللہ پورے روڈوویز وال سکتا جام ہو گیا ہر سال کے لنکس سال بھی بھائی 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 ہمارے ساحل ہوئی فنزو بھائی نے نکالی ہوئی راستہ جو چیزیں مزار پر جاتی ہے اس راستہ بہت بہتر لگ رہی ہے کیونکہ یہ بلکل ہی پبلک نہیں ہے اور یہاں پر چھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے پاکی سٹیشن میں اور ٹرین میں تو اتنی ہی پبلک تھی ہوئی سب گرمی کے ماری لہر نکل گئی اور ابھی جشت کھڑے ہیں حضور تاج شریع صاحب کے اور اللہ صاحب کی درگاہ کی جو یہ گلی اندر کو جاتی ہے اس کے باہری تو یہاں پر سے جو بھیل سٹارڈ ہوئی ہے بہت زیادہ بھیل ہے یہاں سے دھٹکے بکے کرتے ہوئے اندر ہمیں بڑھنا ہوگا تو دیکھتے ہیں کتنی دیر میں ہم اندر پہنچتے ہیں اور جتنی دیر میں پہنچتے ہیں پھر آپ کو دکھانگے حاضر کی ویڈیو اگر بنا سکیں وہاں پر سکول شریف میں بھیل تو حیر ہوتی ہے لیکن ہمیں پھر سے اتنا زیادہ کچھ دکھن نہیں تھی لیکن جتنا ہمیں ایک قدی زواستی تھی کہ ہم حاضری دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے تو پڑھتے ہیں آگے اور کوشش رہی گے ہماری پوری کے حاضری نہیں شل لے دیکھیں آئیں تو ابھی پڑھتے رہیں گے ایسی بھیل میں آگے پیچھے دھکا پکے کر کے کرتے اور پوری کوشش رہی گے حاضری نہیں اور اگر حاضری دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حاضری ہم دے پائے اور کیسے دے پائے تو بنے رہے ہیں ہماری فیڈیو پہ چلتے ہیں اب آگے تو ابھی بھیڑ سے بچتے بچاتے اور ہمیں ساحل بھئی ایک کوپت راستی سے لیا ہے ہمیں جہاں سے ہم نے بہت آرام سے حاضری دی دی اندر جا کر اور دونوں کے حاضری جنہیں ہم چلتے ہیں باہرے ملار پہ بھی حاضری دو چلتے ہیں اور حاضری جنہیں کے بعد اب آگا ہے بھارے کے اندر سے بھیڑا پورتا پیامل اتفاد ہو گیا پسینے سے تو بھی بھارے چلیں گے اور پھر در بیٹھے جائے اور انتظار کرنے اب کل شریف شکل میں، کبھی حضرین کریمین کی شکل میں اور کبھی سیدنا سرکارو پھکتا کی شکل میں کبھی سمطان الحند کاجہ قریب نماز کی شکل میں کبھی شاہ فرکت اللہ کی شکل میں کبھی آلِ رسول کی شکل میں اور کبھی امام احمد رضا کی شکل میں اور کبھی امام احمد رضا کی شکل میں ایک نئے مدریس کا تقرن ہوتا ہے اور جشنے کا ستار پندی جب انہیں آدھ ہوا تو سرکار مفتی آدم بھی جنسے میں تشریف لائے بہت سے علماء بشائق بھی موجود تھے اور اسی حالت میں ناظمِ اسٹیغ نے ایک نئے مقرد نئے مستاز کا اعلان کیا تقریر کے لئے وہ جو کھڑے ہوئے دولوں میں حضرت سیدنا ابو سفیان ابو سفیان جو حضرت امیر بادیہ کے بارکر گرامی ہے ان کے پیشت کو اشارت سرمایا مولانا مولانا کرلو اس لیے کہ کوئی بھی شکل اپنے کراہوں سے اپنے کفر سے یا اپنے شرک سے یا کراہ کبیرہ سمیرہ سے اپنے کراہے سے تو وہ اسے ہوسرا ہے دیشنے ہوتے ہیں